بسم اللہ الرحمن الرحیم اسیملی صداقت حسین کا سر پھٹ گیا اور ایمکیو ایم کی ایک خاتون کارکن جو تھی وہ بے ہوش بھی ہو گئی اور آپ دیکھ رہے تھے جس طرح سے تشدد کرنے کے بعد پولیس والے لوگوں کو اٹھا کے لے کر جا رہے تھے اور وہ چیخ رہے تھے چلا رہے تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہماری خواتین کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ایک شخص نے کہا کہ میری ماں کو بھی مارائن لوگوں نے تو یہ حالات وہاں کے ہیں اور وہاں والے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو لانگ مارچ کریں گے ستائیس فروری کو اور اسلام بات کا رخ کریں گے اور وفاقی حکومت کو گھر بھیجیں گے لیکن وہاں کی جو اپوزیشن ہے وہ کیا کہہ رہی ہے خالد مقبول صدیقی صاحب نے کیا کہہ سنی تو یہ وہاں کی اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ ہمارے جو تحافظات ہیں ان کو دور کریں بلدیاتی قانون جو آپ لوگوں نے پاس کر دیا ہے اس میں آپ سنٹرلائزیشن کری جا رہے ہیں اور وہ کیا اس کا مقصد کیا اس کا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی میک میں ہیں سرکاری وہ سب چاہتے ہیں کہ صوبائی حکومت کے اندر کیونکہ صوبے میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اور جو شہری گورنمنٹ ہے وہ تمام اختیارات سے بلکل فارغل تحصیل ہو جائے اور یہ اگزیکلی اس کے خلاف ہے جو کہ اٹھارویں ترمیم کی تھی پاکستان پیپلز پارٹی نے جب وہ وفاق میں ہوتے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کے مسائل کا اصلحال یہ ہے کہ آپ اختیار کو طاقت کو نیچے ڈیوالف کریں اور اس کے بعد وفاق سے بہت سارے اختیارات لے کے واپس صوبوں کو دیے گئے لیکن اب کیونکہ آپ کو یہ سوٹ کرتا ہے پولٹیکل پوائنٹ آف یو سے آپ کو طاقت چاہیے آپ کو اقتدار چاہیے آپ کو پاور چاہیے آپ کو آثورٹی چاہیے آپ کو فنڈز چاہیے آپ یہ چاہتے ہیں کہ جتنے بھی فنڈز صوبے کے ہیں ان کے اوپر آپ کا سارا کا سارا پوزیشن ہو اور آپ کی مرضی سے وہ استعمال ہو اور اس کے بعد پھر پوسبلی آپ یہ بھی چاہتے ہو سکتے ہیں کہ اس میں کوئی خردبرد ہو کیونکہ ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ سرکاری گداموں سے اربو روپے کی گندم چوری ہوئی ہے ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بڑے بڑے رہنماؤں کے خلاف نیپ کے ریفرنسز بنے ہیں ہم نے تو یہ دیکھا ہے آصف علی زرداری صاحب کے خلاف بنے ہیں ان کے جن سے قریبی تعلقات تھے اومنی گروپ والے ان کے خلاف بنے ہیں لیکن اس کے باوجود کیونکہ یہ پرائم منسٹر بھی کہتے رہتے ہیں کہ مافیاز اس ملک میں بہت زیادہ سٹرونگ ہیں جس کی وجہ سے عدالتیں بروقت انصاف کرنی پاتی ہیں تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ ابھی تمام اختیار آپ کے پاس ر جو وہاں پہ ہو رہا ہے جو ایک عام کراچی کا آدمی ہے اور جو اپوزیشن ہے وہ کہہ رہی ہے کہ یہ سب غلط ہے ان کے تحفظات ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں وہاں پر اتنے انسینسٹیو ہو کر ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ وفاقی حکومت بے حس ہے اور ہم وہاں پر مارچ کریں گے اور ان کو گھر بیجیں گے اور دوسری طرف جو آپ کے تابع ہیں آپ کی عوام ہیں وہ وہاں پر بیس پچیس دنوں سے دھرنا دے رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں ساری زندگی دھرنا دو اور ہم پھر بھی قانون تبدیل نہیں کریں گے لیکن ابھی ایک خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ وزیراعلا سن جو ہے وہ مذاکرات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آیا کہ 48 گھنٹے میں کوئی حل نکالیں گے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سنتھ کا جو بلدیاتی قانون ہے اس پر اپوزیشن کے اترازات کی ہیں جس کی وجہ سے یہاں تک سیچویشن چلی گیا اور لاؤ ان آرڈر کا مسئلہ بن گیا ہے کیا اترازات ہیں سنی اچھا یہ تو حسد عمر صاحب کا سوٹ تھا جس میں وہ کہ کہہ رہے تھے کہ ہم اس کے خلاف عدالت میں جائیں گے اور پیٹیشن فائل کریں گے لیکن اترازات جو ہیں وہ اپوزیشن کے وہ ہی ہیں وہ کہتے ہیں کہ دو ہزار کے بلدیاتی نظام میں اکتس میک میں بلدیاتی اداروں کو منتقل کیے گئے تھے لیکن اب چند ہی مقامی حکومتوں کے پاس ہیں اور باقی سب پر قابض سنتھ کی حکومت ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ہے اور آج سے نہیں ہے یا اسٹینیور سے نہیں ہے وہ پچھلے تیرہ سال سے ہے ایمر ایمان نے مجھے جوائن کیا ہے ایمر دائے گا کیا آج سارا دن صورتحال رہی ہے یہ لوگ جو تھے وزیرعالہ سندھ کے گھر کی طرف مارچ کرنا چاہ رہے تھے اور کیا پھر وہاں پہ سیچویشن کیا بنی اور کیوں پولیس کو لاتھی چارج یا شیلنگ کرنی پڑی کیا کوئی متشدد رویہ تھا مظاہرین کا جس کی وجہ سے پولیس نے لاتھی چارج کیا جی دیکھیں پہلے تو ایمکی ایم کی جانب سے جو یہ ریلی نکالی گئی تھی تو ان کا یہ تانسہ کہ یہ کراچی پریس کلپ تک جائیں گے شارہ فیصل سے ہوتے ہوئے لیکن میٹروپول ہوتل پر آنے کے بعد اچانک جہے وہ یہ تبدیل ہوا کہ وہ پریس کلپ نہیں بلکہ سی ایم ہاؤس کی جانب جائے وہ جائیں گے سی ایم ہاؤس والا راستہ انہوں نے اختیار کیا پولیس کی جانب سے رکاوٹے لگائیں گئیں تھی روکنی کی کوشش کی گئی لیکن رکاوٹے ہٹ آتے ہوئے اگور کرتے ہوئے ایمکی ایم کے رہنماں کارکنان کے ساتھ جائے وہ سی ایم ہاؤس تک جا پہنچے کوئی ایسی پرتشدد کوئی کاروائی ہمیں دیکھنے میں نظر نہیں آئی کہ ایمکی ایم کی کارکنان کی جانب سے کوئی شیشہ توڑا گیا ہو یا کوئی پتھر مارا گیا ہو ایسا کچھ دیکھنے میں نظر نہیں آیا جہاں تک بات ہے پولیس کی تو ایس ایس پی ساؤت کی جانب سے بھی پہلے مذاکرات کی گئے پھر ڈی آئی اور لاتھی چارٹ بھی کیا گیا جس سے کچھ ایم کی ایم کے کارکنان جہاں وہ زخمی بھی ہوئے پولیس کی جانب سے کچھ کو حراست میں بھی لیا گیا تقریباً آٹھ افراد ہیں کہا جاتا ہے کہ ان کو حراست میں لیا گیا ہے لیکن تحال ان کے خلاف کوئی مقدمہ درڈ نہیں کیا گیا ہے ابھی اس کے بعد جہاں وہ جب یہ سیچویشن بگری تو وہاں سے ایم کی ایم کی ایم کے رہنماں اور ایم کی ایم کے کارکنان جہاں وہ دوبارہ پریس کلب آئے اور ان کی جانب سے ایک احتجازن پری ایس کانفرنس کی گئی جس نے انہوں نے کہا کہ جو کارکنان حراست میں لیے گئے ان کو پوری طور پر چھوڑا جائے تو یہ سارا مادرہ جو ہے وہ آج کے دن ہوا لیکن اچھا مجھے یہ بتائے گا کہ یہ جو ابھی خبر آ رہی ہے کہ کہا جا رہے کہ اب مذاکرات کریں گے ہم آپوزیشن کی جماعتوں کے ساتھ اور اس معاملے کا اٹھالیس گھنٹوں میں کوئی نہ کوئی حل نکالیں گے تو کس سطح پر یہ مذاکرات ہونے جا رہے ہیں آج دیکھیں اس میں صحیب زنی صاحب جو ہے پیپلز پارٹی کے وزیرعالہ خود جو ہے وہ اس سارے معاملے کو دیکھ رہے ہیں اور ساتھی ساتھ جو دیگر وزراء ہیں ان کو بھی جو ہے وہ شامل کیا گیا ہے کہ وہ ایمکی ایم کی لوگوں سے رابطہ کریں رہنماؤں سے رابطہ کریں اور اس معاملے کا حل کوئی تلاش کریں کیونکہ اسی معاملے پر گزشتہ ستائیس دنوں سے جماعت اسلامی کی جانب سے بھی جا رہا ہے پی ایس پی کی جانب سے بھی جانب سے بھی جانب سے بھی جانب کی کال دی گئی ہے دکانیں بند کرائی جاری ہیں اس پر کیا تازہ ترین اطلاعات ہیں آجی دیکھیں کچھ علاقے ہیں شہر کے جس میں کورنگی نمبر دو ہے اسی طرح بنس روڈ کا علاقہ ہے جو کہ پوری رات جو ہے وہ چلتا تھا اس کی پوری سٹریٹ ان دو مقامات کو اور گلچن اقبال یونیورسٹی روڈ کو ان تین مقامات کو جو ہے وہ نامعلوم افراد کی جانب سے بند کرائے گیا ہے کچھ بوٹر سائکل سوار افراد آئے ہیں جن کی جانب سے وہاں پہ شور شرابہ کیا گیا اور اس کے بعد دکانداروں نے کونی طور پر اپنی دکانوں کی لائٹیں بند کی ہیں اپنے شٹر گرا دیئے ہیں تو یہ چند علاقے ہیں جس میں کورنگی ہیں یہ نامعلوم افراد کون تھے جنہوں نے آکے یہ نامعلوم افراد کون تھے کیا کوئی پرائیوٹ لوگ تھے ابھی تک یہ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ پولیس کی جانب سے کسی قسم کی کسی شخص کو گرفتار نہیں کیا گیا جو دکانیں بند کرانے آئے پولیس کہے کہنا ہے کہ اس کے بعد ان علاقوں میں پولیس کی نفریق گئی بھی ہے اور ان دکانداروں کو ریکویسٹ بھی کیا ہے کہ وہ اپنا کاروبار دوبارہ کھول سکتے ہیں لیکن ابھی تک ان علاقوں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کاروبار بند ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ خالد مقبول صدیقی کی جانب سے کہ یہ کہا گیا تھا کہ کل ایمکی ایم جو ہے وہ یوم سیاہ جو ہے وہ منائے گی اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے کچھ گھنٹوں کے بعد جو ہے وہ شہر میں صورتحال بنتی ہے لیکن حتمی طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان کا تعلق کہاں سے تھا اور وہ کون لوگ تھے کیوں انہوں نے شہر میں چلتے ہوئے کاروبار کو بند کر آیا بہت شکریہ ایمر ہمیں جوائن کرنے کے لیے اور یہ سچو ہے لو ان آرڈر کی یہ جہاں تک پہنچی ہوئی آج جس طرح سے وہاں پر پولیس نے مظاہرین کے ساتھ جو روئیہ اختیار کیا ہے جس طرح سے لاتھی چارج کیا ہے جس طرح سے شیلنگ کیا ہے جس طرح سے ایک سٹنگ ایم پی اے کا سر پھار دیا ہے جس طرح سے ایک ایم پی ایم کی کارکن خاتون جو تھیں ان کو بے ہوش کر دیا ہے وہ شیلنگ کی وجہ سے تو یہ تو نہیں ہوتا جمہوری حکومتوں میں اور اگر کوئی لوگ اپنا حق مانگ رہے ہیں اور پیسفل پروٹیسٹ کر رہے ہیں تو دوسری طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم اتجاج کریں گے اور وفاقی ایک طرف تو آپ اپنے حق کے اتجاج کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ ہم اسلام با جا کے اتجاج کریں گے اور دوسری طرف جہاں پہ آپ کی اپنی حکومت ہے وہاں پہ غریب آدمی آپ سے آپ کا حق مانگ رہے ہیں وہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں corruption نہ کریں وہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ centralization of power نہ کریں وہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ action لیں وہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں accountability کریں وہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کتا کاٹے کی vaccine provide کریں تھر میں گزائی قلت سے مرنے والے بچوں کو مرنے سے بچائیں وہاں پہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کراچی کو بہتر کریں یہ ملک کا ریونیو جینریٹ کرتا ہے یہاں پہ ایک بارش سے اکانومی کا پیہ جیم ہو جاتا ہے یہ ندی نالے کا منظر پیش کرتا ہے تو وہاں پہ آپ لاتھی چارچ کر دیتے ہیں وہاں پہ آپ گیس کی شلنگ کر دیتے ہیں وہاں پہ آپ لوگوں کو پتشدد کرنا شروع کر دیتے ہیں تو دس اس ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے تو آگلی سٹوری پر بات کریں ویلکم بیک ٹو آواز مجھے جوائن کے پاکستان پیپلز پارٹی سے تیمور تالپور صاحب نے بہت شکریہ تالپور صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے یہ کیا ہو رہا ہے کراچی میں آج اس طرح سے مظاہرین کے ساتھ رویہ اختیار کیا گیا ہے اور لوگوں کے سر بھی پھٹے ہیں بے ہوش بھی ہوئے ہیں تشدد بھی کیا گیا ہے لوگ زخمی بھی ہیں ہسپتالوں میں بھی پہنچے ہیں آپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ یہ بڑا ایک آمیرانہ قسم کا رویہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کا اور دوسری طرف آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم مہنگائی مارچ لانگ مارچ کریں گے وفاقی حکومت کے خلاف اور اسلامباد کا رخ کریں گے تو یہ دورے میار کیوں ہیں جہاں پہ آپ کے نیچے لوگ آپ کے زیرے حکومت ہیں ان کو رائٹ ٹو پروٹیسٹ نہیں ہے اور جہاں پر وفاقی وفاق میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے وہاں پہ آپ کو رائٹ ٹو پروٹیسٹ ہے تیمور طالپور صاحب تیمور صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے تیمور صاحب سے ہمارا رابطہ کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کراچی کی سڑکوں کی جو آج صورتحال تھی وہاں پہ شہرہ فیصل کے حوالے سے اور مجھے میرے پروڈیوسر یہ بتا رہے ہیں کہ تیمور طالپور صاحب سوال سن کے لائن ڈسکنیکٹ کر چکے ہیں تو یہ جمہوریت ہے یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جمہوریت ہے اور یہ برداشت کا ایلیمنٹ پاکستان پیپلز پارٹی میں ہے اور یہ دلہری بھی ہے پھر کہ جی آپ ایک سوال آپ کو پوچھا گیا ہے اور آپ ایک دم وہاں سے چلے گئے ہیں اچھا آپ مجھے کہا جا رہا ہے کہ دوبارہ لائن پہ تیمور طالپور صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے جی جی آئیکن ہے السلام علیکم علیکم السلام تو تیمور صاحب کیا وجہ ہے کہ خود آپ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس رائٹ ٹو پروٹیسٹ ہے اسلامباد مارچ کریں گے وفاقی اکومت کو گھر بیجیں گے لیکن آپ کے صوبے میں جہاں پہ لوگوں کو تحفظات ہے آپ کی کارکردگی سے اور نئے بلدیاتی قانون سے وہاں پر آپ انہیں رائٹ ٹو پروٹیسٹ نہیں دیتے ہیں اور لاتھی چارج کرتے ہیں اور شیلنگ کرتے ہیں اور لوگوں کو زخمی کر دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے خواہد سے کوئی پچھلے بائیس تیس تن سے شاید جماعت کا اعتجاج چل رہا ہے حافظ نئی جگہ جگہ پر دھرنے دیر ہے کیا آپ نے کہیں پر سنا کہ کوئی ایسا انٹورڈ انسیڈنٹ ہوا نو نوٹ اٹ آل کیونکہ ہم خود سیاسی لوگ ہیں ہم اعتجاج کرنے میں بلیف کرتے ہیں اور ہم اس کی کھلی اجازت بھی دیتے ہیں ہم خود بھی اعتجاج کرتے ہیں اور جب ہمارے صوبے میں کوئی اعتجاج کرتا ہے ہماری دسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ان کے ساتھ رابطے میں آتی ہے ان کے روٹ لیتی ہے ان کو سیکیورٹی پروائیڈ کرتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو بندوبست کرنے ہوتے ہیں اس سارے ضروری بندوبست بھی کرتے ہیں تو پھر آج کیا ہوا آج یہ ہوا کہ ہمیں ہماری ایڈمنسٹریشن کو بتایا گیا کہ آج وہ اپنا پروٹیسٹ لے کے جائیں گے پریس لب کے سامنے اس حساب سے ہم نے سارے بندوبست کرا کے تھی ان کو انہوں نے بیچ میں سے کوئی پلاننگ کی بھی تھی ڈیٹور مارا اور آکے سی ایم ہاؤس کے سامنے دھرنا دے دیا ہماری ایڈمنسٹریشن وہاں پہ ان کو بتاتی رہی کہ آپ نے اعتجاج ریکارڈ کرا لیا ہے رستے بند ہو گئے ہیں اور یہاں سے وی آئی پی موومنٹ ہے کیونکہ پی ایس ایل کے پلیئرز وہیں انہی ہوتلوں میں رہ رہے ہیں وہی رستہ استعمال کرتے ہیں اور ہم کسی قسم کا کوئی رسک ان کی جانوں پر نہیں لے سکتے اور ان کو کوئی تقریف نہیں دے سکتے ہمارے سمجھانے کے بعد منتفانت کرنے کے بعد الٹا وہ کہتے ہیں کہ ابھی تو ہم سی ایم ہاؤس کے دروازے توڑ کے سی ایم ہاؤس کے بھی اندر جائیں گے تو اس طرح سے کوئی گورنمنٹ کی ریٹ کو چیلنج نہیں کر سکتا سندھ حکومت کبھی بھی تو کسی نے کوشش کی سی ایم ہاؤس کے دروازے توڑنے کی سندھ پولیس سست نہیں ہے کہ وہ انتظار کرے کہ یہ چیز شروع ہو جب انہوں نے نہیں مانا جب انہوں نے یہ تو کس نے دھمکی دی تھی کہ ہم دروازے توڑ کے سی ایم ہاؤس کے اندر جائیں گے کس کی طرف سے دھمکی آئیتی جو وہاں پر ایم پی ایز ان کے تھے جو وہاں پر جن کے ساتھ مزاخرات چل رہے تھے اور جن سے فون کے ساتھ رافتے تھے انہوں نے کہا ہم تو ابھی جا کے جانے والے ہیں پر بات یہ نہیں ہے سی ایم ہاؤس میں وہ جائیں حالد مقبول صدیقی صاحب وہاں پہ تھے دیگر ایم کی ایم کے رینما وہاں پہ تھے تو آپ کسی کو پن پوائنٹ کر سکتے ہیں کہ ان لوگوں نے کہا تھا ان میں سے کسی نے کہا تھا کہ ہم دروازے توڑے وہ تو کہتے ہیں کہ ہم بڑا پورامن اتجاج کر رہے تھے اور صرف ہم وزیراعلا ہاؤس کے باہر جا کر اپنا اتجاج ریکارڈ کرانا چاہتے تھے ہاں تو اتجاج کی ریکارڈ ہو گیا نا بڑی دیر وہ بیٹھ رہے وہاں پہ ہمارے پاس پولیس کا بندوبست نہیں تو کیوں ہمیں پتہ نہیں تھے کہ آپ یارے ان کی سیکیورٹی کے لیے پروٹیکشن کے بھی ہم نے کوئی بندوبست نہیں کیا ہمارا سندھ پولیس کے ساتھ ضلط بیانی کی تھی دسٹرک ایڈمیسٹریشن ہاتھ ضلط بیانی کی تھی تو ہم تو نہیں ہم نے اس کے بعد بھی کتنا ٹائم لگا ان کو سمجھایا ہر چیز کی تو پھر ہمیں سیکیورٹی سٹرٹ نہیں لے سکتے نہ تو پی ایس ایل پلیس کو سیکیورٹی سٹرٹ دے سکتے ہیں اور نہ ہی ہم سی ایم آس کو سیکیورٹی سٹرٹ دے سکتے ہیں تو اب آگے جو آپ مذاکرات کرنے جا رہے ہیں ان کے ساتھ کیا مذاکرات کامیاب ہوں گے ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں جماعت کو بھی یہی ہم نے کہا تھا ہم نے ام کیوں بھی کہا تھا کہ آپ آئیں بیٹھیں جو چیزیں مینجبل ہیں جو چیزیں جو گولز آپ کے ہم اچیف کرا سکتے ہیں وہ ہم کرا دیں گے پر ہم ایک ایسا قانون نہیں بنائیں گے کہ پورے پاکستان کے ہر شہر کے ایک قانون اور کراچی شہر کے دوسرا قانون تو اگر اتنا ہی شوقی ہے لاہور میں اور اسلامباد میں دو تین اور شہروں میں یہ لے ہیں تو باقی ان کی دیمانڈز جو وہاں پر قبول ہوں گی ہم یاسن نے قبول کرنے کے تیارے پر ہم ایک ایک شہر کو جو ہے نیا قانون نہیں بنائیں گے جہاں تک ڈیفرنس آف اپنین ہے باتیں بہتر ہو سکتی ہیں وہ یہ کہتے ہیں جو ان کی دیمانڈز تھی ہم نے کافی بھی کہاں کر سکے تیمیور صاحب وہ یہ کہتے ہیں کہ سنٹرلائزیشن آف پاور کر رہی ہے بلدیاتی قانون کے سندھ گورنمنٹ جو ہے تو آپ لوگ تو ڈیولوشن آف پاور کے حق میں تھے جب اٹھارویں ترمیم لے کر آئے تھے جب وفاق میں آپ لوگوں کی حکومت تھی تو آپ نے وفاق سے اختیار لے کے صوبے کو دیا پھر آرٹیکل ففٹی ایٹ ٹو بی کا بھی خاتمہ کیا تو ابھی آپ سنٹرلائزیشن آف پاور کیوں کر رہے ہیں اس لیے کیونکہ سندھ میں آپ کی حکومت ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ جتنا بھی اختیار اقتدار پاور اتھارٹی اور فنڈز جو ہیں وہ آپ کے کنٹرول میں رہے ہیں اور نیچے تک منتقل نہ ہو اختیار اور فنڈز یہ بالکل ایسے نہیں ہے آپ جو بھی ڈیپارٹمنٹ دیکھیں گے ہم نے اس ہر ڈیپارٹمنٹ کا جہاں پہ ان کی ڈیمارٹی کو چیئرمن منا دیا ہے لوکل کاؤنسلز کو تو اس سے زیادہ ہم کیا کر سکتے ہیں سارے پاورز ان کے پاس ہوں گے سارے آثورٹیز ان کے پاس ہوگی پہلے تو جو پاورز ان کے پاس نہیں تھے ہم نے پولیس کو بھی ان کے انڈر کر دیا ہے ہم نے ورکس ان سروس انڈر اپنا اس کا پبلک ہلت انجنرن کو ان کے انڈر کر دیا ہے ہم نے وارٹرین سورج بوجھ ان کے ان کے حوالے کر دیا تو ہم اور کیا کیا کریں گے ہم سمجھتے ہیں کہ کیونکہ سندھ حکومت بہت اچھا کام کری ہے ہسپرز میں وہ سندھ حکومت بھی رکھے گی کیونکہ آج پورے پاکستان میں بہترین علاج ہو رہا ہے مفت علاج ہو رہا ہے تو سندھ کے سن میں ہو رہا ہے چاہے نائی سی ویڈیو چاہے ہمارا سائبر نائی فل ایسی ویڈیو چاہے ہمارا سائبر نائی فل ایسی ویڈیو چاہے ہمارا سائبر نائی فل لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے جو دوزار ایک کا بلدیاتی قانون آئے تھا اس کے تحت اکتس مہک میں بلدیاتی اداروں کے پاس تھے لیکن آپ چند ہی رہ گئے ہیں تو دوزار ایک کا جو بلدیاتی قانون تھا اس میں تو آپ نے رد و بدل کر دیا جتنی ڈیولوشن وہاں پہ تھی اس کو آپ نے ختم کیے ایکچولی میساز انڈرسٹیننگ یہ ہو رہی ہے ایک چیز سمجھنے میں کہ کاری نہیں ہو رہے ہیں ہم نے وہ سارے ڈپارٹمنٹس آج بھی کے پاس ہیں ان کو اعتراض شاید یہ ہے کہ منسٹر کو اس میں نہیں ہونا چاہیے چیرمن نہیں ہونا چاہیے صرف چیرمن ان کو ہونا چاہیے تو ہم نے پاوز ان کے پاس ہی رکھے ہیں پر yes the sin government will have a watch and it has their right we are the democraticly elected government of sin ان حالات میں آپ وفاق پہ مارچ کر سکتے ہیں وفاق کی طرف جب آپ کے اپنے صوبے میں یہ صورتحال ہے اور وہاں پہ opposition بھی سراپہ اتجاج ہے اور غریب آدمی کی بھی حالت کوئی اتنی اچھی نہیں ہے اور معاملات کافی بگڑے ہوئے ہیں تو ان حالات میں آپ لوگ وفاقی حکومت کے خلاف اسلامباد جا کے کریں گے اتجاج ہم اتجاج بھی کریں گے اور ہم آپ کو دمہ دم مست کلندر کر کے دکھائیں گے انشاءالہ تعالی اور اگر یہاں پہ دمہ دم مست کلندر ہو گیا آپ ادھر اتجاج کرنے جائیں اور پیچھے سے یہاں پہ دمہ دم مست کلندر ہو گیا تو پھر دیکھیں دمہ دم مست کلندر ہو گیا تھا کافی تو میرے خواہ سے ہو ایم پی ایز اپنے وچہرے ورکروں کو چھوڑ کے بھاگے ان کو ساکتوں لے کے جاتے تو اس طرح اگر خدا خواستہ وہاں پہ ہوا تو ہم اپنے ورکرز کو چھوڑ کے بھاگیں گے نہیں ہم اپنے ورکرز سے آگے کھڑے ہوگے لاتھی کھائیں گے بہت شکریہ تیمور تارپور صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لئے ایک بیٹ ہو گیا پر ایک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اگلی سٹوری پر بات کریں گے اور ڈاکٹر شہباز گل ہمارے صاحب ویلکم بیک ٹو آواز بات کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے حکومت مشکلات میں گھری نظر آتی ہے ایک طرف تو کرپشن کے حوالے سے حکومت کا جو بیانیاں تھا اس کو چیف کرتے ہوئے نظر نہیں آئی کیونکہ شہزاد اکبر صاحب نے ریزائن کیا ان کی جگہ پہ برگیڈی ریٹائیڈ مسدق عباسی صاحب نئے مشیرے اعتصاب ہیں کوئی وقت ہی نہیں لگا اور فوری طور پہ ان کی اپوائنمنٹ ہو گئی پھر دوسرا مسئلہ پرائی منسٹر صاحب خود کہتے ہیں مجھے راتوں کو اکثر نین نہیں آتی ہے مہنگائی کی وجہ سے تیسرا مسئلہ جو آپوزیشن ہے وہ کہتی ہے کہ ہم مارچ کریں گے وفاقی دار الحکومت پہ اور اعتصاب کے حوالے سے جو صورتحال تھی اس کے بھی ٹارگٹس میٹ ہو نہیں سکے ہیں تو یہ ساری جو سیچویشن ہے اس پر بات کرنے کے لیے مجھے جوئن کیا ڈاکٹر شہباز گل نے ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ہمیں جوئن کرنے کے لیے کرپشن مہنگائی آپوزیشن کا مارچ اعتصاب کے ٹارگٹس پورے نہ ہونا سب سے پہلے کرپشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کے دورے حکومت میں تو آپ کہتے تھے کہ ہم آئیں گے تو نوے دن میں کرپشن ختم ہو جائے گی پھر آپ نے کہا نوے دن کیا نو دن میں کرپشن ختم ہو جائے گی تو کرپشن کو تو آپ نے ختم کرنا تھا آپ کا تو تھا ہی انٹی کرپشن ایجنڈا اور مینڈٹ لے کر آپ پاکستان کے عوام کے ووٹ لے کے حکومت میں آئے تھے کہ چوروں کو ڈاکووں کو پکڑیں گے ختم کریں گے لیکن ٹرانسپرینس انٹرنیشنل کی رپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کے دورے حکومت میں کرپشن بڑھ گئی ہے تو یہ کیسے ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے اور کون کر رہا ہے کرپشن ڈاکٹر شباز گل سا بسم اللہ الرحمن الرحیم بیرسر سب بات یہ ہے کہ جو بھی کوئی رپورٹ دنیا میں آتی ہے اس کو اس کے پورے کانٹیکسٹ اور پیرائے میں دیکھتے ہیں سب سے پہلے تو اس رپورٹ کی جو میتھڈالوجی ہے اس کے اوپر تمام لوگ بات کر چکے میں بھی کل بات کر چکا سب کے سامنے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم پہلے کہا کرتے تھے کہ شریف خاندان جو ہے یہ آپ کے سامنے وقلہ کے اوپر خرچ کرتے ہیں جیسی ایکزامپل آپ کے سامنے کے ججز کو خرید لیتے ہیں اور اب آپ کے سامنے ایک نئی مثال بھی ہے کہ جب سربیہ میں اس وقت گلانی صاحب کو جو کہ ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل پاکستان کے چپٹر کو ہیڈ کرتے تھے وہ ان کو سربیہ میں وزیر لگایا گیا ان کی خدمات لی گئیں تو آپ کے سامنے نظر آیا کہ سروے کرنے والی کمپنیز کو بھی ہاتھ میں کر لیتے ہیں اب یہ جو سروے ہے یہ سولہ سو لوگوں کے اپینین کے اوپر ہے آٹھ ڈیفرنٹ کمپنیز کے سروے کو جو ہے وہ کٹھا کر کے ایوریج آؤٹ کیا جس میں اپینین ہے اپینین کیا ہے کہ لوگوں کی پرسپشن بڑھ گئی ہے کرپشن کا جو ایک انڈیکس ہے اس کے اوپر آٹھ میں سے ایک انڈیکس میں سکور جو ہے وہ چینج ہوا ہے اور وہ سکور جو چینج ہوا ہے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ 37 سے 20 ہوا ہے تو 37 سے 20 کے درمیان میں کوئی اور سکور نہیں وہ ایک ان کی کٹیگری ہے ایک 20 پہ اور اگلی 37 پہ ہے تو یا وہ 20 ہونا تھا یا 37 ہونا تو ایک درجے کا وہ فرق پڑا ہے اچھا اب یہ جو ایک درجے کا فرق پڑا ہے اس میں بہت ساری بات ہے تو یہ سوال میرا یہ اگل صاحب یہاں پہ یہ جو ترانسپرنسی انٹرنیشنل کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی کریڈیبلیٹی اس طرح سے نہیں ہے اور وہ عادل گلانی صاحب کبھی آپ نے ذکر کیا ہے تو یہ آپ ہی کے دور میں ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل کی کریڈیبلیٹی نہیں رہی ہے یا پھر پہلے بھی نہیں ہوتی تھی جب امران خان صاحب ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹس کے بنیاد پہ پرائم منسٹر اس وقت نواز شریف تھے ان پر تنقید کرتے تھے اور اگر ابھی نواز شریف صاحب منیج کریں تو تب کیوں نہیں کر سکے جب ان کا دور حکومت تھا اور تب بھی ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل کہتی تھی کہ کرپشن ہے پاکستان میں اچھا دیکھئے ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل نے شروع میں کہا کہ کرپشن ہے پھر نواز شریف صاحب نے منیج کر لیا اور اس کے بعد ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل نے کبھی نہیں کہا جب وہ منیج ہو گئی ایک دفعہ تو پھر اس کے بعد کبھی نہیں کہا انہوں نے کہ پاکستان میں کرپشن ہے تو ہر سال درجہ پہتر ہوتا گیا ارسل میں نے آپ کے سامنے یہ بتایا آپ کو مجھے اس سے زیادہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے میں نے جو آپ کو فیکٹ بتایا نہیں میں صرف سمجھنا چاہ رہا ہوں آپ سے یہ جو مینجد ہے میں فواد چودری صاحب کا جو سوٹ دیکھ رہا تھا انہوں نے کہا کہ آٹھ ڈیٹا سورسز ہیں جن میں سے ساتھ میں جو کرپشن کے حوالے سے ڈیٹا آیا ہے اس میں اتنا ہی سکور ہے کہ اتنی کرپشن ہے جتنی پہلے ہوتی تھی میاں نواز شریف صاحب کے دور میں ایک جو اس کے اوپر انہوں نے سوال اٹھایا ہے بائسنس کا تو اگر ایک پہ آپ بائسنس کا سوال اٹھاتے بھی ہیں باقی ساتھ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اتنی کرپشن ہے جتنی میاں نواز شریف صاحب کے دور میں تھی تو is that also an achievement for you because آپ نے تو وہ کرپشن ختم کرنی تھی جو میاں نواز شریف کے دور میں تھی اگر وہ برقرار ہے تو بھی آپ کے لیے یہ تو بری خبر ہے دیکھئے بیرسنس صاحب پہلے تو میں نے آپ کو سب سے پہلے یہ بتایا کہ میں تو ایک ریسرچر کے طور پر اس کی جو methodology ہے میں تو اس میں believe ہی نہیں کرتا میں نے آپ کو سب سے پہلے بتایا کہ یہ perception کی measurement ہے through experts اب اس میں پاکستان کو score اس لیے کام دیا گیا کہ ان کے نزدیک پاکستان میں جمہوریت نہیں ہے ان کے نزدیک پاکستان میں جمہوری اداروں میں دوسرے اداروں کی involvement ہے پاکستان میں جمہوریت جکڑی ہوئی ہے یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے ان کے perception کی جو کہ سچ نہیں ہے یہاں پر گالیاں دی جاتی ہیں جمہوری اداروں سے لے کے عدالتوں سے لے کے پاکستانی کے security اداروں تک ہر ایک کو ہر بندہ ہر طریقے سے criticize کر لیتا ہے opposition تو گالیاں تک دے لیتی ہے تو کہنے کی بات یہ ہے کہ میں نے جو میرا اس کے اوپر opinion تھا وہ آپ کو بڑا واضح دے دیا ایک تو compromise ہے گلانی صاحب وہ میں نے بتا دیا کیسے دوسرا اس کی جو methodology ہے وہ compromise ہے وہ بہت ہی limited scope ہے اس کا تیسرا یہ report خود سے لکھتی ہے اگر عدل گلانی صاحب compromise بھی ہے جن countries کے transparency international کے دیگر جو data sources ہیں سارے تو compromise نہیں ہیں اگر دیکھنا تیرہ ہیں اور پاکستان کے لیے art sources سر آپ کے نام آنے سے گل صاحب کیا ہوتا ہے پوری دنیا مانتی ہے امران خان صاحب مانتے تھے جب وہ opposition میں تھے یہ سننے گھر امران خان صاحب کیا کہتے تھے transparency international کی reports کے حوالے سے سن تو لیں سن تو لیں کیا کہتے تھے اس کے بعد آگے چلتے سنوائی گل صاحب یہ آپ کے leader اور ہمارے وزیراعظم transparency international کی report کے حوالے دے کر prime minister بندے سے پہلے ثابت کر رہے ہیں کہ اس ملک میں corruption ہے جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں مانتا نہیں and let me just finish the question پھر آپ جواب دیجئے گا اس کا آپ نے کہا کہ اس report میں corruption کے حوالے سے perception اس وجہ سے پاکستان کی تنظلی ہوئی ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت نہیں ہے یہ بات نہیں ہے سر فواج چوائی صاحب نے بھی کہا تھا کہ financial corruption کا ذکر نہیں کیا سن لیں فواج چوائی صاحب نے کیا کہا تھا اس کے بعد report میں کیا لکھا ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں پھر آپ اپنا point دیکھ جائے گا فواج چوائی صاحب کا سورٹ دیکھیں جو ابھی تک ہمارے سامنے جو بات آئی ہے وہی آئی ہے کہ جو پاکستان کا score ہے وہ financial corruption کی وجہ سے نہیں rule of law اور جو state capture ہے اس کی وجہ سے انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے آپ کا score جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ ہم نے نیچے کیا ہے اب وہ جو financial corruption کہہ رہے ہیں کہ اس میں ہے ہی نہیں آپ بھی آپ بھی کہہ رہے ہیں اس میں جو کچھ سوالات ہیں میں وہ پڑھ دیتا ہوں جو directly financial corruption کی بات کریں کیا وزراء اور عودے دار عوامی پیسے میں خرد بدھ کرتے ہیں یہ سوال جو ہے یہ اس میں سامنے رکھا گیا پھر کیا ٹھیکے لینے کے لیے رشوت لی جاتی ہے یہ بھی financial corruption سے related ہے پھر کیا import export اور ٹک صدائیگیوں کی مد میں رشوت ستانی کا چلن ہے یہ بھی financial corruption کے حوالے سے اور وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیکوں میں اور وزراء جو عودے دار عوامی پیسے میں خرد بدھ اس میں پہلے سینتس پوائنٹ تھے اب بیس ہیں تو وہ financial corruption کی طرف ہی اشارہ کر رہے ہیں نا کہ جی وہ تو کہہ رہے ہیں کہ دوزار بیس میں جتنی financial corruption تھی اس سے بھی زیادہ ہوگی ہے دوزار اکس میں آپ لوگ کہہ رہے ہیں financial corruption ہے ہی نہیں this is all about financial corruption بہت شکریہ میرے اسرے صاحب آپ کا سوال ڈھائی منٹ لمبا تھا میں expect کروں گا کہ آپ ڈھائی نہیں تو مجھے دو منٹ بات کرنے دیجئے گا اور اس میں interrupt نہ کیجئے گا کیونکہ میں ٹیلیفون پر آپ کے ساتھ ہوں جب آپ interrupt کرتے ہیں تو آواز کا لیک کم ہوتا ہے اور وہ ہم back and forth ایک دوسرے سے کھیلتے رہتے ہیں پتہ نہیں چلتا بات کا تو میں نے اپنے دس سیکنڈ ضائع کر لی اب ایک منٹ قتل ہوا اور جج صاحب بھی فیصلہ دیں کہ اس بندے کو فلاں بندے نے قتل کیا اور اس کو سزائے موت دے دیں تو آپ بلکل باہر نکل کے کہیں گے اس عدالت نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے لیکن ایک شخص ہے جس کے ساتھ آپ ناشتہ کر کے نکلے ہوں اور آپ عدالت پہنچے اور وہاں جج صاحب قتل کی اس بندے کے قتل پہ کسی اور بندے کو پھانسی چڑھا رہے ہوں کہ سال پہلے اس بندے کو قتل کر دیا گیا تھا تو آپ اسی عدالت کو اس ٹائم یہ کہیں گے کہ نہیں یہ جھوٹا فیصلہ ہو رہا ہے کیونکہ اب میں تو ابھی اس شخص کے ساتھ ناشتہ کر کے نکلاؤں تو بات یہ نہیں ہوتا کون کہہ رہا ہے بات حقائق کی ہوتی ہے تو حقائق اگر تو ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل تب کہہ رہا ہے جب مقصود ملک مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں جس کی نوہزار تنخواہ ہے تب اگر ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل یہ کہہ رہی ہے کہ کرپشن میں اضافہ ہے بلکہ اس ٹائم ان کی رپورٹ تھی کہ کرپشن میں کمی ہوئی اس سال اگلے سال کی نسبت تو آج جب ایسا وزیراعظم بیٹھا جس کا کوئی ملک مقصود چپڑاسی نہیں ہے آج ایسا وزیراعظم ہے جس کی پہلے تین سال میں کوئی اٹھارہ سے بیس ملے نہیں لگیں جیسے نواز شریف شہباز شریف کی تھی آج ایک ایسا وزیراعظم ہے جس کے سری پائے بن کے لاہور سے ہیلیکاپٹر پہ مری نہیں جاتے آج ایک ایسا وزیراعظم ہے جس نے اکیس دورے جو ہیں وہ لنڈن کے نہیں کیے اور اکاون دورے جو ہیں وہ سرکار کے پیسوں پہ دبائی کے نہیں کیے آج ایک ایسا وزیراعظم ہے جس نے ساٹھ فیصد تک پرائیم منسٹر آفیس اور ہاؤس کے اخراجات کم کیے آج ایک ایسا وزیراعظم ہے جس کے ایک بھی وزیر کے اوپر کسی مالی خرد برد کا کوئی سکینڈل نہیں آیا ہوا آج ایک ایسا وزیراعظم ہے جس کو پتا چلتا ہے وہ خود انویسٹیگیشن کرتا ہے ذرا سا شائبہ بھی ہو تو اپنے وہ منسٹر کو الگ کر دیتا ہے آج ایک ایسا پرائیم منسٹر ہے جس نے کوئی کیمپ آفیسز نہیں بنائے ہوئے باہر جاتا تو پیسے بچاتا ہے آج ایک ایسا پرائیم منسٹر ہے جس سے پورا میڈیا بھی کئی دفعہ خفا ہوتا ہے کہ آپ اشتہار نہیں دے رہے کیونکہ وہ اپنے عوام کے ایک ایک پیسے کو جوڑ جوڑ کے خرچ کرتا ہے تو بات یہ نہیں ہے کہ اس عدالت نے کیا سپریم کورٹ آف پاکستان کے ہر فیصلے کے آگے ہم سب سرنگون کرتے ہیں لیکن ہم آج بھی کہتے ہیں کہ بھٹو صاحب کے معاملے میں جو فیصلہ ہوا تھا وہ غلط ہوا تھا تو اسی طریقے سے جو ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل ہے جب اس کے عدداران روئے روان جو ہیں وہ سربیا میں وزیر لگیں گے وہ کمپرومائز ہوں گے تو اسی ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل کے بارے میں سوال اٹھایا جائے گا جس طریقے سے بیریسٹر صاحب آپ سوال اٹھاتے ہیں دوسری سپریم کورٹ کے بارے میں جب بھٹو صاحب کو انہوں نے فانسی دے دی سر اب دو منٹ ہو گئے اگر آپ اجازت دیں میں بھی آپ کو ذرا اس حوالے سے کچھ جانا چاہوں گا آپ نے وزیر آزم کی بات کی وزیر آزم کی ذات کے حوالے سے تو ذکر ہی نہیں ہے ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل کی ریپورٹ میں عمران خان صاحب کی ذات پر تو کوئی انگلی نہیں اٹھی ہے اور وہ تو سپریم کورٹ سے صادق اور امین بات ہو رہی ہے نظام کی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو تھانے کا پٹوار خانے کا کچہری کا نظام ہے یا دیگر سرکاری محکموں کا نظام ہے وہاں پہ پسیپشن یہ ہے کہ کرپشن بڑھ گیا آپ گل صاحب مجھے بتائیں کہ آج بھی پاکستان میں اگر کسی شریف آدمی نے عام آدمی نے جس کی کوئی سفارش نہیں ہے فیار درج کرانی ہے کیا اسے رشوت نہیں دینی پڑتی ہے کسی کو اگر فرد نکلوانی ہے اپنی زمین کی اسے رشوت نہیں دینی پڑتی ہے کسی کا باپ مار جاتا ہے اس نے زمین کا انتقال چڑھوانا ہے کیا اس کو پٹواری کو رشوت نہیں دینی پڑتی ہے سرکاری محکموں سے این او سی لینے اپروول لینی ہے کیا رشوت نہیں چلتی ہے کیا ٹھیکوں میں رشوت نہیں چلتی ہے بجلی کا میٹر لگوانے سے لے کر گیس کا میٹر لگوانے سے لے کر عدالتوں میں تاریخ لینے تک رشوت چل رہی ہے اور جیلوں میں بھی سہولیات کے لیے رشوت چلتی ہے تو اس نظام کی طرف اشارہ کر رہے ترانسپرنسی انٹرناشنل گل سب جی اب دوبارہ انٹرپٹنٹ جواب دینے دیجئے گا آپ کا بہت اچھا سوال ہے دیکھئے آپ نے جن تمام چیزوں کی طرف نشاندہی کی اس میں بہت ساری چیزیں غلط ہوتی ہیں آج بھی ہو رہی ہیں بالکل ہم خود بھگت رہے ہیں میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ ملک مقصود چپڑاسی جس کی نوزار تنخواہ تھی اس کے اکاؤنڈ میں چار ارب جمع ہوا جس نے اس کے اکاؤنڈ میں وہ پیسہ ہنڈی منی لانڈنگ سے جمع کرایا وہ آج باشن دیتا ہے اپنا پارلیمنٹ میں کھڑا ہو کر اس طرح کے لوگوں کو ہفتے والے دن زمانتے مل جاتی ہیں اس طرح کے لوگ یہاں سڑکوں پر دندناتے پھرتے ہیں آج آپ کو نظر آتا ہے کہ جو حمزہ شہباز کہتا ہے بچوں کو جا کے کہتا ہے بچوں کرپشن ہوتی ہے کرپشن کو برداشت کرنا ہے آج آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ اداروں کو گالیاں دیتے ہیں وہ معزز بن کے پھرتے ہیں تو لوگوں کا لوگوں کا انصاف کی اوپر جو اعتماد ہے وہ کم ہوگا نا جب یہاں پر کوئی جالی بیمار بن کے بھاگے گا عدالت ہم سے پوچھے گی عدالت ہم سے پوچھے گی میں نے آپ سے پہلے ریکویسٹ کی تھی بیریسٹر صاحب انٹرپٹ نہ کیجئے کیونکہ میں اور آپ تیلی فارم کے اوپر ہیں جب آپ انٹرپٹ کرتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی آپ کیا کہہ رہے ہیں آپ میں یہی آپ کی خدمت میں ارز کر رہا ہوں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں اس لیے آپ جو بھی کہہ رہے ہیں مجھے ٹھیک بھی کہہ رہے ہیں تو میں انٹرپٹ ہو رہا ہوں کیونکہ سمجھ نہیں آتی آپ کیا کہہ رہے ہیں میں جب ایک دفعہ جواب دے لوں پھر آپ جتہ مرضی لمبا سوال کریں میں آپ کی خدمت میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ آپ مجھے بتائیے پٹواری کی بلکل کرپشن نہیں ہونی چاہیے کیا پہلے سے ایف آئی آر کا سسٹم پہلے سے بہتر نہیں ہوا سٹریٹسٹکیلی دیکھے بہتر ہوا کیا مزید بہتر ہونے کی ضرورت ہے بلکل ہونے کی ضرورت ہے کیا آپ نے مزید چیزوں کو بہتر نہیں کرنا وہ بھلے پروسیکیوشن کی بات تو بلکل کل آپ کو میں انوائٹ کرتا ہوں آپ اسلامبادی ہیں اسی توسط سے آئیے کل ہم لیگل ریفارمز کر رہے ہیں جو ستر سال میں نہیں ہوئی اب کریمنل کیسز کا فیصلہ صرف اور صرف جو ہے وہ سات مہینے میں ہوا کرے گا اب لٹکایا نہیں جائے گا فیصلے کو سالہ سال کے باپ بیٹے نے کیا باپ نے کیا تو بیٹے نے جا کے مقدمے بھکتے ہیں ہم وہ تمام ریفارمز لے کے آ رہے ہیں لیکن پچھتر سال کا گلا سڑا سسٹم جو ہے اس کو ٹھیک کرنے میں وقت لگے گا دوسری بات یہ کہ آپ نے پہلے کہا تھا وزراء کی کرپشن کے بارے میں اس میں سوال تھا آپ مجھے کسی ایک وزیر کے بارے میں کوئی ڈاکومنٹ کرپشن کا کوئی سکینڈل کوئی ثبوت آہ اگر کسی کے بارے میں انکوائری ہوئی تو اس کو یا نیب سے کلین چٹ ملی ہے پتا چلا ہے کہ وہ اس کے اوپر ہم نے فارغ کر دیا یہ ریپورٹ تو پرسیپشن پہ ہے نا تو کوئی ثبوت ہماری حکومت کے خلاف ابھی تک نہیں ہے آپ کی حکومت جائے گی تو پتہ لگے گا نا جی جی پلیز وہ آپ کی گورنمنٹ جائے گی تو پتہ لگے گا لیکن ابھی حالی میں پشاور ہائی کورٹ نے میری بھی بات سن لیں کہ پشاور ہائی کورٹ نے برمی کا اظہار کیا کہ معالم جببہ کا جو انکوائری ہو رہی تھی نیب میں اس کو کیوں روکا گیا یہ پشاور ہائی کورٹ اس پہ برمی کا اظہار کر رہی تھی اور چیئرمن نیب کا ایک سوٹ میرے پاس ہے جس میں چیئرمن نیب نے کہا تھا کہ ریفرنس تیار ہے معالم جببہ اور بی آٹی پشاور کے حوالے سے یہ سنیں کہ نیب نے کیا کہا تھا وہ پشاور کی جو بی آٹی ہے وہ سترہ عرب سے شروع ہی تھی ایک سترہ عرب تک پہنچ گئی ہے نیب ایکشن کیوں نہیں لیتا صرف اس لیے ایکشن نہیں لیا گیا یہ ایکشن نہیں لیا جا سکا کہ کچھ عدالتوں کے سٹے آرڈر ہیں نیب کر کے آرہا ہے نیب تو بی آٹی میں ایکشن نہیں لی رہا نیب کر کے آرہا ہے وہ معالم جببہ میں ایکشن نہیں لی رہا ان کا شاید یہ علم نہیں ہے کہ دونوں ایکشن تیار ہیں ایسی بات نہیں ہے کہ ایکشن تیار نہیں ہے ریفرنس تیار ہیں لیکن جب عدالتوں سے سٹے ویکیٹ ہوں گے تو پھر باری آئے گی نا ریفرنس فائل کرنے کی اب بی آٹی پشاور پہ تو چلو سپریم کورٹ کا سٹے ہے گل صاحب لیکن معالم جببہ پر کوئی ایکٹیف سٹے نہیں تھا لیکن اس کے باوجود تحقیقات رکی ہیں اور اس کے بعد وہ خارج ہو گئی تحقیقات اور کوئی ریفرنس فائل نہیں باوجود اس کے that chairman nab is on record to say کہ ریفرنس تیار ہے اس کا جواب آپ دے دیں دوسرا آپ یہ کہہ رہے تھے اس ریپورٹ کے حوالے سے تو مجھے یاد آگیا کہ دوزار بیس میں جب یہ ریپورٹ آئی تھی تب بھی آپ نے کہا تھا کہ اس ریپورٹ میں جو ڈیٹا استعمال کیا گیا وہ مینواز شریف کے دور حکومت کا ہے جس کے بعد پہ transparency international تردیب کی اور کہا کہ آپ کے دور حکومت کیا آپ نے کیا کہا تھا یہ آپ کو یاد کرا دیتے ہیں سن لیں اس سے پہلے دوزار انیس کی جب ریپورٹ آئی تھی تب فردوس عاشقوان صاحبہ نے بھی یہ کہہ کے کہ یہ ہمارے خلاف propaganda ہے جھوٹ ہے اس کو مسترد کر دیا تھا وہ بھی آپ کو سنوا دکتے ہیں سوال یہ ہے شہواز گل صاحب کہ اگر ایک چیز کو مانیں گے ہی نہیں کہ ہے تو پھر اس کو ختم کیسے کریں گے the first thing is that you have to admit کہ پاکستان میں corruption ہے اور اگر آپ کے دور حکومت میں ہے آپ مانیں گے نہیں تو اس کو ختم کیسے کریں گے دوسرا آپ نے کہا کہ legal reforms ہو رہے ہیں مجھے بڑی خوشی ہے ساڑھے تین سال بعد اگر ہو رہے ہیں لیکن جس reform کی طرف آپ نے اشارہ کیا گل صاحب کہ نو مہینوں میں یا چھے مہینوں میں cases کے فیصلے ہوں گے i can give you plenty and plenty of examples کے قانون تو موجود ہے ناب کے قانون میں ہے کہ اتنی دیر میں فیصلہ ہو جائے گا دہشتگردی کے قانون میں ہے کہ اتنی دیر میں فیصلہ ہو جائے گا لیکن عمل درامت کا مسئلہ سر implementation کا مسئلہ آپ ایک اور قانون لے آئیں گے کہ نو مہینوں میں فوجداری مقدمات کا فیصلہ کریں لیکن فیصلے ہوتے نہیں ہیں insure کیسے کریں گے implement کے اس کے لئے فاروق نسیم صاحب نے کیا کیا کچھ بھی نہیں کیا ساڑھے تین سال اچھا چلے میں اب آپ کو جواب جواب دیتا ہوں کیونکہ آپ کا سوال اتنی لمبا ہو جاتا ہے کہ اس میں اتنے سوال ہوتے ہیں کہ بندہ بالکل کھو جاتا ہے کہ آپ کے کس سوال کا پہلے جواب دینا ایک بات تو سب سے پہلے میں آپ کی خدمتیں ایرز کر دوں کہ جو transparency international کی report ہے آپ نے فردوس صاحبہ کا بھی چلایا آپ نے میرا بھی پچھلے سال کا چلایا اور ابھی کا بھی چلایا ایک بات consistent ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ compromise report ہے ہر بار ہم آپ کو بتا رہے ہیں اور یہ ہم الزام نہیں لگا رہے ہیں نہیں سربیہ کی نہیں لینی چاہیے تھی ambassadorship آپ یہ سربیہ کی نہیں میں تب بھی کہہ رہا تھا میں یہ کہہ رہا تھا کہ ان کے data کی ہے لیکن گیلانی صاحب کے بارے میں میرے تاثرات تب بھی وہی تھے کیونکہ وہ سربیہ کے وزیر اس سے پہلے لگ چکے تھے ambassadour لگ چکے تھے تو جب آپ کسی سے عہدے لے لیں گے ایک پارٹی کے ساتھ آپ بیٹھ جائیں گے تو اس کے بعد آپ کا یہ حق نہیں رہ جاتا کہ آپ transparency کے بارے میں report سے ہیں تو یہ تو ہماری ایک consistent opinion ہے تو یہ بات آپ کی کہنا بالکل غلط ہوگا کہ ہمارا اس کے اوپر کبھی بھی کوئی opinion چینج ہوا ہے یہ ضرور ہے ان کی report آئے گی جیسے ابھی بھی آپ کے ساتھ data پہ بحث کر رہے ہیں کہ آٹھ سورسز ہیں ایک source ہے ایک نے یہ کہا ہے ساتھ نے یہ کہا ہے data پہ تو بحث ہوتی رہتی ہے سال کا ہے اگلے سال کا ہے لیکن یہ بات تو بالکل روزہ روشن کی طرح یہاں ہیں ہمارے بیانات سے کہ جو عادل گلانی صاحب ہیں ان کے اوپر corruption کے مقدمات بھی نون کے زمانے میں بنے جو بعد میں پتہ نہیں کدھر گئے اس زمانے میں آپ ان کے کوئی document موجود نہیں ہے ایف آئی ایک پاس جب پتہ کروایا جاتا ہے وہ ambassador بھی بنے تو ہمارا consistent ہے میرے ذاتی کے حال میں یہ دوبارہ جیسے فردوس صاحب کہہ رہی تھی ایک planted agenda کے تحت اس time یہ report دی گئی ہے اب میں واپس آتا ہوں لیکن آپ جو بات کہہ رہے ہیں کہ corruption کی perception ہے پاکستان میں بلکل ہے اور وہ سب سے زیادہ ہمارا جو انصاف کا سسٹم ہے اس کے اندر ہے اور میں نے آپ کو خود complain کی کہ ہم دیکھ ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے بہت سارے cases میں ہم request کرتے ہیں عدالتوں سے کہ day to day hearing کریں اور ایسے جو مجرمان ہیں یا ملزمان ہیں ان کو سزائیں ملیں تاکہ وہ مجرمان ڈیکلیئر ہوں اور جیلوں میں جائیں تو perception تو ہوگی جب یہ اندہ دند پھیریں گے جب جب ایسا پلاز آج اس میں total پانچ منزلیں ہیں اس کے اوپر گیارویں منزل جو ہے وہ کرائے پہ دی ہوئی ہو کسی نے اور اس کے پیسے بھی جا رہے ہوں اور وہ شہباز شریف صاحب کے داماد ہو تو آپ کو پتہ چلتا ہے تب corruption ہو رہی ہے میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تاب اگر کوئی report آتی ہے تو آپ کو سمجھ آتی ہے آج اگر کوئی کل آپ کل میں آپ کو کہہ دوں گا میں report لکھ دوں کہ آپ کے سر پہ دو سینگ نکلائیں تو آپ اپنا سر شیشے میں دکھائیں گے نا مجھے کہ ڈیک صاحب میرے سر پہ سینگ نہیں ہے یہ report غلط کہہ رہی ہے میرے سر پہ سینگ نہیں ہے ہم آپ کو یہی بتا رہے ہیں کہ corruption اگر ہو رہی ہے تو آپ بھی بتائیں نا صرف transparency کہہ دے گی تو آپ نے مان لینا وہ transparency جس میں عادل کلانی صاحب جو تھے سربیا کے ambassador لگ گئے تھے نواز شریف کے کہنے پہ آپ بات سنویں گے نا آپ نے بڑا لمبا سواب لیا تھا آپ نے بڑا لمبا سارا بات سنویں نا آپ نے بھی کافی لمبا جواب بیریسٹر صاحب بات سنویں بیریسٹر صاحب پلیز بیریسٹر صاحب آپ نے اگلی سوال کے جواب نہیں لیا پلیز نہیں 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 پلیز پہلے اگلی بات کر لیں پہلے اگلی بات کر لیں جو آپ نے سوال کیا تو اس کا میں جواب دے دوں آپ کو تو ایک تو یہ ہے کہ کسی transparency کسی دنیا کا کوئی عدالت آپ کے خلاف فیصلہ دے دے کیا آپ باہر نکل کے نہیں بتائیں گے کہ یہ میرے خلاف غلط فیصلہ ہوا ہے کیا آپ آواز نہیں اٹھائیں گے کیا آپ اپنا ثبوت اس کی تردید کے ثبوت موجود ہیں میں تو آپ کے سامنے تردید کر رہا ہوں کہ ایک طرف ملک محصول چپڑاسی اور محصول انور کے اکاؤنٹ میں میرے پاس وقت کی کلت ہے میں معذرت چاہتا ہوں اس سے زیادہ اس موضوع پہ میں آپ کو ٹائم نہیں دے سکوں گا وقت کی کلت ہے لیکن اس کو یہاں پہ کنیتے ہیں سن لینا گل صاحب آپ کو میں نے موقع دیا ہے وقت کی کلت ہے لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری consistent position ہے transparency international کے خلاف کہ آمن کی report سے تفاق نہیں کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب کی position جو تھی وہ اس سے بھی آپ اختلاف کرتے ہیں جو وہ transparency international کے حوالے دیتے تھے وہ کہتے تھے کہ دیکھیں corruption ہے transparency international کہہ رہی ہے آپ لوگ کہتے ہیں کہ government میں آنے کے بعد ہماری consistent position ہے تو government سے پہلے اور position ہے government کے بعد اور position ہے آج prime minister صاحب نے بولا جی کہ بڑی campaign ہوئی ہے عثمان بزدار کے خلاف لے خلاف لیکن اس کے باوجود وہ پہلے نمبر پر چیف minister بند کر سامنے آئے ہیں تو performance تو کچھ اور ہمیں بتا رہی ہے چاہے وہ لاہور کی law and order کی situation ہو جرائم کی شراجہ ہوئے 57 فیصد اضافہ ہو گیا 2021 میں گل سب جو save city کے کیمرہ آٹھ ہزار میں سے پینٹس سو خراب کیمرے پڑے ہوئے ابھی تک وہ ٹھیک نہیں ہو سکے تعلیم کی بات کریں تو پچاس لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے تعلیم سے محروم بچوں کی تعداد ہیلتھ کی بات کریں تو ڈینگی جو کہ ختم ہو گیا تھا وہ اس سے پھر بیس ہزار لوگ ہو گئے تراسی علاقتیں ہوگی عدویات نایاب ہوگی بروقت اقدامات نہیں لیے گئے کچھرا جو ہے اس کے حوالے سے بروقت معاہدے نہیں کیے گئے تو what makes عمران خان صاحب think کہ بزار is still number one اور اگر سندھ سے یا بلوچستان سے یا کے پی کے سی مقابلہ کرنا ہے تو وہ تو پنجاب پہلے بھی number one تھا باقی صوبوں کے مقابلے میں اچھا ایک تو میں دس بدست آپ سے گزارش کروں گا کہ سوال چھوٹا کیا کریں سوال آپ اتنا لمبا کرتے تھی لمبی اس کی ہر سوال کی تمہید ہوتی ہے کہ جو جواب دینے والا شخص ہے اس کو آپ ٹائم دیتے ہیں ٹونٹی فائی پرسنٹ اور سیونٹی فائی پرسنٹ لمبا ہوتا ہے سوال یہ فیئر نہیں ہے آپ نے ساری زندگی اگزیم دیئے ہوں گے آپ نے ساری عمر پڑھائی کی ہے بڑے پڑے لکھے آدمی ہیں سوال چھوٹا ہوتا ہے جواب لمبا ہوتا ہے اگر ایسا ادروائز آپ ماشاءاللہ ایک پڑے لکھے آدمی آپ ایک تجزیہ کا شو کر سکتے ہیں اور اس میں یہ جیسے آپ نے ابھی فرمایا لاہور کے بارے میں آپ اپنا تجزیہ دے سکتے ہیں مجھے ساتھ بٹھانے کی آپ کو بلکہ جیوتری ہوگی لیکن جب آپ اتنا لمبا کنکلوسف تجزیہ دے دیں گے جب آپ اتنا لمبا کنکلوسف تجزیہ دے دیں گے تو میرے سے سوال پوچھنے کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے کیونکہ آپ نے کنکلوسف کر دی ایک چیز آپ کو ایک چیز ایک طرح سے لگتی ہے آپ نے خود ہی اس کا سوال کیا خود ہی جواب دے دیا اب آپ میرے سے سوال کریں گے حجت تمام کریں گے آخری دس سیکنڈ دے کے تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا پہلے تو میں پہلے سوال میں آپ کی کریکشن کر دوں کہ عمران خان صاحب کے کالو فیل میں تضاد نہیں ہے میں چار دفعہ آپ کو اسی شوہ پر بتا چکا ہوں بڑے ہی احترام سے بتا چکا ہوں کہ ایک ہی عدالت اگر سچ پر مبنی فیصلہ دے گی تو ہر انسان اس کو سچا کہے گا لیکن اگر وہی عدالت کل کو غلط فیصلہ دے گی تو ہر انسان کہے گا یہ غلط فیصلہ ہوا میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے ہم تمام لوگ سرنگون کرتے ہیں اور اسی کورٹ کے ایک فیصلے جو ظلفکار علی بھٹو کی فانسی کا فیصلہ ہے اس کے اوپر ہم سب لوگ تنقید کرتے ہیں اسی طریقے سے اگر عمران خان صاحب کو جب نظر آ رہا تھا کہ ایک بندہ ملک مقصود چپڑاسی جیسے لوگوں کے اکاؤنٹوں میں چار چار عرب ڈال کے لوٹ رہا ہے اسی ٹائم اگر ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل بھی وہی بات کہے تو آپ یہی بات کہیں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب آپ مجھے بتائیں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بہت بیمار ہیں لیکن ٹیلی ویژن پہ وہ مجھے بھاگتے دوڑتے نظر آئیں تو وہ رپورٹ جو مرضی کہتی رہے میں تو نہیں مانوں گا کہ نواز شریف صاحب بیمار ہے کیونکہ میری آنکھوں کو نظر آ رہا ہے سچ کیا ہے بہت شکریہ شباز گل صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے وقت کی قلت کی وجہ سے آگے میں سیگمنٹ کو بڑھا نہیں سکوں گا لیکن تقریباً ہر سوال کے جواب میں گل صاحب یہی کہہ رہے ملک مقصود اور نواز شریف شباز شریف کرپٹ ہیں وہ ٹھیک ہے آپ لوگوں نے پہلے بھی بتا دیا تھا لیکن ابھی تو جو آپ کے دور حکومت کے حوالے سے آ رہی ہیں خبریں اس کا ڈریکٹلی جو آپ دیں تو بہتر ہے بہت شکریہ پروگرام دیکھنے کے لیے کل آپ سے دوبارہ ملکات ہوگی اپنا خیال رکھیے اللہ حافظ